عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کلندر شعور ہے اس کے آج ہم صفحہ نمبر 112 112 اس سے اپنے متعلق آغاز کرتے لگے اس کا عنوان ہے آج کے چپٹر کا روحانی بغدادی قائدہ یہ لفظ بغدادی قائدے سے کیا مراد ہے ہمارے برے صغیر میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمت کی وجہ سے بغداد کا ایک بڑا نام ہے اس کو علم و آدہی کا مرکز مانا جاتا رہا وہاں بڑے بڑے صوفیاء کرام اور علماء عظام اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں رہتے تھے یا وہاں پیدا ہوئے تو یہاں برے صغیر میں جب لوگوں کو حروفِ تحجی یعنی علف پے پے تے پڑھایا جاتا تھا یعنی قرآن پڑھنے کے لیے جب عربی سکھانے کے لیے جو پہلا قائدہ مرتب کیا گیا اس کا نام بغدادی قائدہ رکھا گیا یعنی اس کو ایک طرح سے نسبت دی گئی بغداد سے یعنی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی سے اور دوسرا اس کو ایک قائدہ بنا دیا گیا حروفِ تحجی کا تاکہ آپ عربی سیکھ سکیں عربی سیکھ کر تاکہ آپ قرآن پڑھ سکیں تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں بات یہاں پہ آکے فل فٹاپ ہو گئی کتاب یعنی قرآن کو پڑھنا سیکھنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی تو سیکھنا چاہیے نا تو یہ حضور مرشد کریم نے یہ جو لکھا روحانی بغدادی قائدہ یہ اس کا عنوان ہے آگے اس جملے میں آپ کو اس کی وضاحت آ جائے گی حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی علم کو سیکھنے کے لیے اس کی علف بے سے واقف ہونا ضروری ہے کوئی آدمی جب تک علف بے کا قائدہ نہیں پڑھ لیتا پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکتا یہ ہماری ایک صلاحیت ہے جس کو پڑھنا کہتے ہیں دوسری صلاحیت ہے لکھنا تو وہ دو صلاحیتوں کے استعمال کے لیے بزرگوں نے علف بے کا قائدہ بنایا اور حروف تحجی کو آوازوں کو یاد کروایا حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری علوم سیکھنے کے لیے قائدہ پڑھنا ضروری ہے یعنی اگر آپ لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لا محالہ حروف تحجی سیکھنے جس طرح ظاہری علوم کو سیکھنے کے لیے قائدہ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی قائدہ پڑھنا ضروری ہے فرق صرف یہ ہے کہ علوم ظاہری سیکھنے کے لیے علف بے پڑھنا ضروری ہے اور علوم باطنی سیکھنے کے لیے طرز فکر کو تبدیل کرنا ضروری ہے یہ نوٹ کر لیجئے ظاہری علوم سیکھنے کے لیے آپ کو علف بے پڑھنا ہے کتابیں پڑھنا نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن باطنی علوم کو سیکھنے کے لیے آپ کو طرز فکر تبدیل کرنی ہے یہ ہے روحانی بغدادی قائدہ کیا کہ طرز فکر کی تبدیلی کے سفر پہ آپ گامزن ہوئے یا آپ اپنی طرز فکر پہ اسرار کر کے جمع ہوئے کھڑے اگر آپ طرز فکر کو تبدیل کرنے پہ آمادہ نہیں تو آپ کل اندر شعور کی طرزیں کیسے حاصل کر لیں گے آپ اپنی طرزوں پہ جمع رہیں گے اور یہ جمع رہنا کوئی اچھی بات نہیں یہ جمود ہے حضور مرسل کریم فرماتے ہیں کہ روحانیت سیکھنے کے لیے علومِ ظاہری کی طرح بغدادی قائدہ اب تک نہیں چھپا غور کریں کیونکہ یہ چھپائی کا کتابوں کا قائدے کا تعلق مادیت سے ظاہریت باہر کی دنیا خارجی دنیا سے ہے جبکہ روحانیت تو باطنی علوم ہے تو باطنی علوم تک رسائی کے لیے آپ کو طرز فکر تبدیل کرنی ہے فرمایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو قائدوں اور ظابطوں پر تو مشتمل ہے مگر علومِ ظاہری کی طرح پڑھنے رٹنے یا کلم سے کاغذ پر مشک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا بہت توجہ سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے اپنے قائدے ہیں اس کے اپنے ظابطے ہیں اور صاف لکھ دیا کہ یہ پڑھنے رٹنے یا کلم سے لکھنے کا حاصل نہیں ہوتا صاف لکھا ہوا یا نہیں اور ہم بڑا احسان کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جی آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے نوٹس بنا لیے تو ہم نے اس کا یہ کر دیا تو ہم نے کتاب لاؤ کلم پڑھ لی تو ہم نے فلان کتاب پڑھ لی تو بس اب ہمیں لما جانا چاہئے یہاں پہ اس بات کے کی وضاحت کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل صاف ہو جانی چاہئے کہ جب تک طرز فکر نہیں بدلے گی ہم روحانیت کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے فرماتے ہیں اس کی آسان مثال بچے کے اندر ماں کی زبان کا منتقل ہونا ہے دیکھیں نا ہم نے مادری زبان کیسے سیکھی ماں بولی کیسے سیکھی کیا ہمیں امہ نے کوئی قائدہ دیا کوئی گرائمر کی کتاب دی کوئی ڈکشنری پکڑائی کوئی ہمیں ایسی کتاب دی جس کو پڑھ کر ہم نے اردو سیکھی یا جو بھی انپشتو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں سرائکی بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں یا کوئی بھی زبان جو بچہ بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی وہی بولتا ہے کیسے اس کی آسان مثال بچے کے اندر ماں کی زبان کا منتقل ہونا ہے کوئی ماں مادری زبان سکھانے کے لیے بچے کو علبے نہیں پڑھاتی لیکن بچہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے بچے کے اندر از خود از خود وہ طرز فکر منتقل ہوتی رہتی ہے جو بچے کے ماں باپ کی طرز فکر ہے یہ جو لفظ ہے نا از خود یعنی خود بو خود یہ خود با خود کا میکنزم سمجھیں بچہ ماں کی نکل کرتا ہے بچہ وہی لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اماں باپ بول رہے ہیں نتیجہ وہ ان کی زبان سیکھ جاتا ہے حضور مرشد کریم کے اس ارشاد کی روشنی میں ذرا صاحب مزید غور کر کے دیکھیں ہم کیسی مخلوق ہیں کہ جو اپنے خالق کی بات تو اپنے خالق کی بولی نہیں سمجھ رہی اور کلندر شعور کے خالق کی بات کو سمجھ یعنی بچے نے دس سال لگا کے ماں بولی سیکھی تو بھئی آپ دس بیس سال لگا کے اللہ بولی بھی سیکھ لو اس طرف ذہن ہمارا نہ جاتا ہے نہ جانے دیا گیا ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ تو بڑا مشکل ہے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس نیچرل پروسس کو فالو کریں جس پروسس سے گزر کر آپ نے ماں بولی سیکھی آپ اسی پروسس کو اگر کنٹینیو رکھیں اور فالو کرتے رہیں تب اللہ بولی بھی سیکھ لیں گے حضور مرشد کریم آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ کہ بکری کا بچہ گھاس کھاتا گوشت نہیں کھاتا شیر کا بچہ گوشت کھاتا گھاس نہیں کھاتا کبوتر کا بچہ نہ گھاس کھاتا نہ گوشت کھاتا دانا چکتا لیکن آدمی کا بچہ گوشت بھی کھاتا مٹی بھی کھاتا جڑ بھی کھاتا لکڑی بھی کھاتا ہے پتھر بھی کھاتا ہے آدمی کا بچہ یہ سب چیزیں اس لیے کھاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی غزہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اب اس کی ایک مثال میں عرض کرنے لگا ہوں آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بچہ کیا کھاتا ہے بچے جو کچھ کھاتے ہیں وہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ان کے ماں باپ کھاتے ہیں ہمارے ہاں بچہ روٹی کھاتا ہے کہیں کیڑا پکڑ کے موہ میں ڈالے ماں اچھی خمارتی ہے کبھی کوئی بچہ کاکروچ پکڑ کے موہ میں ڈالے تو ماں اس کے جان کو آ جاتی کہ ارے یہ کیا ہو گیا لیکن چائنہ میں اگر کوئی بچہ کاکروچ کھاتا تو ماں ہس پڑتی ہے کہ وہاں دیکھو بیٹے نہیں خود ہی پکڑ لیے غور کریں یعنی کہ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں بچہ انہی کی پیر بھی کرتا ہے جس سے بنا کرتے ہیں اس سے باز آ جاتا ہے یہ ہے طرز فکر آدمی کی طرح اگر شیر بھی یہ سب چیزیں کھاتا تو اس کے بچوں میں بھی یہی اس کے بچوں کی بھی یہی خوراک ہوتی کھانا پینا شکار کرنا اور زندگی کے دوسرے عوامل بچے کے اندر ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں یعنی ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے کسی ابتدائی کتاب یا قائدے کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ بات بھی تفکر طلب ہے کہ ہر مخلوق زبان رکھتی ہے اور ایک دوسرے کو اپنی زبان میں جذبات اور احساسات سے متطلع کرتی ہے یہ ہے زبان کا اصل استعمال کیا کہ اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک منتقل کیے جائیں تو وہ ہر مخلوق کر رہی ہے صرف انسان ہی نہیں کر رہا مرغی کو جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو چیل اٹھا لے جائے گی تو وہ ایک مقصوص آواز نکالتی ہے اور سارے بچے اس کی پروں میں سمٹ آتے ہیں اللہ حاضل قیاس اسی طرح ہر نو اپنی اپنی زبان جانتی ہے اور یہ زبان اس کی نسل میں رائج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا ایک انداز اور بھی ہے جس سے ہر شخص کسی میں کسی وقت دو چار ہوتا ہے اور ہر شخص اس انداز گفتگو سے واقف ہے اور وہ ہے اشاروں کی زبان ایک باپ اپنے بچے سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو آنکھوں کے ایک مقصوص انداز سے بچے کی طرف دیکھتا ہے بچہ یہ بات فوراً سمجھ لیتا ہے کہ ماں بچے کے رونے سے یہ سمجھ جاتی کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے کسی تقلیف میں مقتل ہے اب بچہ تو کوئی زبان نہیں بولتا لیکن ماں کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے جذبات اور احساسات کا اس کی تقلیف کا اس کی تقاضوں کا اسے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے گیلا ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے اس کی اور بھی بہت سی مثالیں اسی طرح آپ غور کریں گے تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے ملتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار الفاظ سے نہیں کرتے آوازوں سے کر لیتے یا خیالات کی لہروں کے ذریعے اپنے احساسات دوسروں تک پہنچا دیتے اب دوسری مثال دے رہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں اس قسم کا محول ہے یہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہے کہ بچے اس قسم کی گفتگو کو نہ سنیں یا بچے کا اس محول میں موجود ہونا مناسب نہیں ہے جیسے ہی بچہ کمرے میں داخل ہوتا ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم یہاں نہ ہو آپ گردن ہلاتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ کوئی واضح اشارہ کرتے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں موجود خیال سے بچہ واقف ہو جاتا ہے یعنی بچے کو اتنی فہم ہوتی ہے کہ اب باپ نہیں چاہتا کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ باتیں سنوں وہ باپ کے دیکھنے سے سمجھ جاتا ہے بچہ پوری طرح آپ کی بات سمجھ کر کمرے سے چلا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز بہت دور رہتے ہیں اور وہ کسی پریشانی میں مختل ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ساری پریشانیاں حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتی یعنی اس کے آپ کے عزیز کو جو مسئلے درپیش ہیں وہ آپ کے ذہن میں دور کرنے لگتے ہیں کبھی یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ فلان دوست سے ملاقات نہیں ہوئی اب باہر نکلتے ہیں اور اسی دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک دم کسی حادثے سے متعلق ذہن میں ایک فلم متحرک ہو جاتی ہے اس فلم کے متحرک ہونے سے دماغ پر اتنا وزن اور دباؤ پڑتا ہے کہ آساب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں آدمی نڈھال ہو جاتی ہے حالان کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا لیکن تب یہ تجیب گری گری ہو جاتی ہے ایسا بھی ہوتے کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے دماغ کے اندر پھل جھڑیاں سی چھوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں اور آدمی خوش ہو جاتا ہے بظاہر خوش ہونے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتے لیکن خوشی کے تاثر کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا کیا مطلب ہے ان باتوں کا یہ جو حضور مرسل کریم نے ارشاد فرمائی ہے ان کا ایک ہی مفہوم ہے کہ یہ جو کمیونکیشن کے لیے گفتگو کی جاتی ہے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے پیرلل یا اس سے اوپر ایک اور درجہ بھی ہے کمیونکیشن کا جہاں نہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہ آواز استعمال ہوتی ہے اور اس سارے نظام کو واضح کرنے لگے ہیں کہ روح اور کمپیوٹر روح اور کمپیوٹر کمپیوٹر کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کی مشاہدے میں ہیں ان کو اس کی ورکنگ کا کچھ اندازہ ہے تو اس لیے روح کی ورکنگ کو ایک طرح کے کمپیوٹر سے تشویر دی جا رہی ہے یہ بات کو سمجھانے کے لیے روح کسی بھی کمپیوٹر کا میگا کمپیوٹر ہے بہت بڑا کمپیوٹر ہے لیکن آپ کو کم از کم ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ بھی ایک پروسس کیسے کیا جاتا ہے کیسے اطلاعات فیڈ ہوتی ہیں کیسے اس میں نیٹورک کام کر رہا ہے کیسے اس کا اپنا انٹرنل سسٹم اس کی اپنی ریم کام کر رہی ہے اسی طرح یہ روح اور کمپیوٹر کی مثال دی جانے لگی ہے اب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں ان مندرجات سے یعنی جو باتیں اوپر درج کی گئی ہیں مندرجات سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمپیوٹر نصب ہے جو اس کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کی ہدایات دے رہا ہے کبھی وہ ایسی ہدایات دیتا ہے کہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے پر کبھی ایسی طلا دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے کبھی اسے پانی پینے کی طلا دی جاتی ہے کبھی کھانا کھانے کی کبھی کمپیوٹر اسے طلا دیتا ہے کہ اب آساب میں مزید عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی ہے اس لیے سوچو پھر یہ طلا ملتی ہے کہ اب مزید چار پائی پل لیٹے رہنے اور شوری حواس میں داخل نہ ہونے سے آساب مزمہل ہو جائیں گے اور آدمی اس طلا کو قبول کر کے بیدار ہو جاتا ہے جب تک دماغ کے اندر نصب شدہ کمپیوٹر کوئی اقتلا نہیں دیتا آدمی یا کوئی بھی زی روح ان جس کے اندر روح کام کرتی ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اب اس عمل میں انسان بھیڑ بکری کسی جانور نباتات یا جمادات کی کوئی قید نہیں ہے سب کے اندر یہ اطلاع دینے والی مشین نصب ہے یعنی اطلاع دینے والی مشین سب کے اندر نصب ہے اور یہ مشین وہی طلاع فرہم کرتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پہ یعنی بات کہہ دی گئی کہ ہر چیز کے اندر ایک روح کام کر رہی ہے جو اس کا کمپیوٹر ہے آگے فرمایا فرما رہے ہیں کہ یہ کمپیوٹر آدمی کی روح ہے موجودات میں جتنی زی روح اور غیرے زی روح ہیں زی روح جس میں روح ہے یعنی روح رکھنے والی غیرے زی روح جن میں روح نہیں کام کر رہی ان سب میں ایک ہی طرح کا کمپیوٹر ہے چاہے ہمارے نزدیک وہ اب جیسے ہمارے ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا یا ٹیبل پہ کوئی چیز پڑھی ہے یا یہ ٹیبل ہم اسے غیرے زی روح مانتے لیکن روحانیت کہتی ہے کہ اس کے اندر بھی کمپیوٹر نصب ہے ان کے اندر بھی ایک روح کام کر رہی ہے اب غور کریں کہ ہر چیز بڑھی ہو رہی ہے پرانی ہو رہی ہے پڑے پڑے پرانی ہو کے اس کے رنگ اٹھ جاتے کیوں اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر کا کمپیوٹر اس کی انرجی کنزیوم کر رہا ہے کوئی مخلوق کوئی مخلوق یعنی تمام مخلوقات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کمپیوٹر کے علم سے واقف یعنی کہ کوئی مخلوق اس کمپیوٹر کے علم سے واقف نہیں ہیں اللہ نے صرف انسان کو اس کمپیوٹر کا علم سکھا دیا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کو آدم اور فرشتوں کے قصے میں بیان کیا گیا ہے اب یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کن کہنے سے ساری روحیں وجود میں آ گئیں لیکن انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھوکا اور پھر اس میں سے جو صلاحیتیں اس کے اندر پھوکیں ان کو استعمال کرنے کا کرینہ اور سلیکہ سکھایا جس کو علم العصمہ کا نام دیا یہی وہ علم ہے جس کو آدم اور فرشتوں کے قصے میں بیان کیا گیا اللہ فرماتا ہے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا یہ تو فساد برپا کرے گا اور ہم آپ کی تقدیس تصویر اور تقدیس کے لئے کافی ہیں اللہ نے فرمایا ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کے لئے آدم کو علم العصمہ سکھا دیا اور آدم سے کہا کہ اس علم کو ظاہر کرو یعنی اس علم کو ڈیمونسٹریٹ کرو ڈسپلی نہیں کرو یعنی کہ اس کو کر کے دکھاؤ جو علم سیکھا ہے مثلا دیکھیں نا اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو ہنڈیا پکانا سکھا دیتی ہے اس کو ہنڈیا پکا کے وہ کہتی ہے ہنڈیا پکا کے دکھاؤ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ہنڈیا پکا کے دکھاتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے وہ اس علم کا اظہار کر رہی ہے اسی طرح آدم کو جو بھی علم سکھایا گیا تھا اسے کہا کہ اس علم کو ظاہر کرو فرشتوں سے کہا جب آدم نے وہ علم کو ظاہر کر دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو تم اس علم کے بارے میں بتاؤ فرشتوں نے عرض کی ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دی ہے یعنی انہوں نے اپنی لیمٹیشن کا اقرار کر لیا اب آدم کی اولاد ہی آدم ہے آدم کی اولاد آدم ہے اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے جن مشاہدات سے آدم گزر ہے دیکھئے یہ جملہ آپ کے بنے ہوئے سانچہ فکر کی اصلاح کے لیے فرمایا گیا کیا کہ ہم چونکہ آدم کی اولاد ہیں ہمارے پاس آدم کی کا ورثہ ہے ہم آدم کے وارث ہونے کے لیے ناپے اس علم کے بھی وارث ہیں جو آدم کو اللہ نے عطا کیا تھا صاف تو بتا دیا کہ آدم کی اولاد آدم ہے اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے بحیثیت ہیوانی سطح پہ نہیں انسانی سطح پہ نہیں آدم کی سطح پہ اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے جن مشاہدات سے آدم گزرا ہے اگر کوئی آدم زاد اس بات کا مشاہدہ نہ کر سکے جس حالت کا مشاہدہ آدم نے کیا یعنی خود کو فرشتوں کا مسجود دیکھنا غور کریں حضور مرشد کریم کیا دعوتیں فکر دے رہے ہیں کیا آپ خود کو فرشتوں کا مسجود دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو فرشتوں سے ڈرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتات دیکھ جائے فرشتوں کا مسجود دیکھنا اللہ اور فرشتوں کے درمیان مقالمہ ہونا اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا دی ہے اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تو صرف اس حد تک واقف ہیں جس حد تک آپ نے ہمیں علم اتا فرما دیا ہے تو وہ ہرگز آدم کی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں سن لیا اگر آدم اس بات کا مشاہدہ نہ کر سکے تو وہ ہرگز آدم کی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں یعنی کہ آپ آدم نہیں رہے آپ حیوان ناتک بن گئے بولنے والا حیوان یہ انسان کے لئے لفظ بولا جاتا ہے حیوان ناتک اندازہ کریں اور ہم سارے اسی کو علم مانتے ہیں اس کی حیثیت اس آدم کی نہیں حضور مشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی حیثیت اگر وہ یہ مشاہدات نہیں کر سکتا تو اس کی حیثیت اس آدم کی نہیں جس آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا نائب اور خلیفہ ہے غور کریں یہ بات کیا کسی خاص آدمی کے لئے کہی جا رہی ہے کیا یہ ہم سب کے لئے نہیں ہیں کیا ہم اسے پڑھ کر محصر دھن کر خوش ہو جائیں کہ وہا جی مرشد کریم نے کیا بات فرمائی بے شک انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی ہے لیکن کیا ساتھی یہ ہم پہ فرض نہیں ہو گیا کہ ہم آنکھیں کھولیں اور ان مشاہدات کی طرف متوجہ ہو جائیں حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کس گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم ذات اگر ازل میں دی گئی یعنی یہ نیابت آج نہیں دی جائے گی یہ ازل میں دے دی گئی تھی نیابت سے واقع نہیں ہے اب ہمارے ہاں مس کنسیپشن بلکہ ال کنسیپشن کا درجہ دیکھیں کہ ہم نیابت کا مطلب اختیارات لیے ہوئے ہیں بات کو سمجھنا ہی تو اصل نیابت ہے نیابت سے واقع نہیں اور ان واقعات کو اگر اس نے دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا یعنی اس موجودہ زندگی میں عالم ناسود کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے انر میں اتر کر اپنے ماضی کے ریکارڈ کو چھانتے ہوئے وہاں تک نہیں گیا اس کا ذہن جہاں اللہ کے حکم پر فرشتے اس کے سامنے سرب سجود ہو گئے تھے تو وہ آدم کی باسادت اولاد نہیں ہے کیا تو وہ آدم کی اولاد تو ہے لیکن پھر سادت مند اولاد نہیں ہے محض شکل و صورت کی بنا پر اس کو آدم ذات کہہ دیا جائے تو اس کو ناخلف اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی اب اس میں ایک باریکی دیکھیں لفظ ناخلف خلف کے لفظ سے ہی خلیفہ ہے ناخلف اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اس ماں کا علم نہیں جانتا تو اللہ کا نائب نہیں اللہ کا اس ماں کا علم وہ جو صلاحیتیں دیں تھی ان کو برتنے کے سلیکے کا نام وہ سلیکہ تب آئے گا جب آپ اللہ کی بات کو سمجھیں گے کتما سمپلیفائی ہو گیا اگر کوئی بندہ اللہ کے اس ماں کا علم نہیں جانتا دیکھیں نا ہم نے اس کو کتنا پیچیدہ بنا دیا اللہ کے اس ماں اللہ کے اس ماں تو نینہ نمی نام ہے آپ ان کو رٹ رہے ہیں ان کو دہرہ رہے ہیں بالکل صحیح لیکن اصل بات جو بتائی جا رہی ہے بار بار آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ علم العصمہ کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے ان صفات کے استعمال کے علم کا نام علم العصمہ کیوں نہیں مانتے ہم آدم ذات کو حضور مرسل کریم فرماتے ہیں کہ آدم ذات کو دوسری مخلوقات پر شرف اس لیے حاصل ہے کہ وہ اسماء الہیہ کا علم رکھتا ہے اگر کوئی بندہ تن من دھن سے اس چکر میں پڑ جائے کہ مجھے اسماء الہیہ کو سمجھ نہ ہے مرشد کریم نے اس کی وضاحت کر دی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ سلیس اردو میں انہوں نے لکھ دیا کہ صلاحیت نے آپ کے اندر منتقل کی گئی ہیں ان کے استعمال کا کرینا جو ہے وہ علم العثمہ کہلاتا ہے آپ نے اس کرینے کو برت تے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بات کو سمجھ نہ ہے اللہ کے کاموں کو سمجھ نہ پھر اللہ کے نظام کو سمجھ نہ پھر اللہ کی صفات کو سمجھ نہ جو نظام بن رہی ہے اور نظام کو چلا رہی ہے اور پھر اللہ کی ذات کو سمجھ نہ ہیں جس ذات کی تجلی کا ایک نکتہ ہم ہیں میرا خیالہ یہاں رک جاتے ہیں